بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسٹرالجر موظم خان اور میں ہوں موظم خان پھر میں ایک اور ویڈیو لے کر آیا ہوں ہمارے اسٹرالجرز کے لیے اور ہمارے ماشاءاللہ کمال ایسے اسٹرالجرز ہیں کچھ نے تو بہت ساری ایسی پریڈکشنز بھی کی تھی ریڈنگز بھی نہیں تھی ساری کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں عمران خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے تو بدن کپل آف ڈیس عید ہے ابھی تب تو عمران خان صاحب کی ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ پاکستہ اس میں جیل سے باہر آ جائیں تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آپ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اسٹرالجی بدنام ہوتی ہے کبھی آپ ایک دفعہ بھی اپنی کریبان میں جھاک کر یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے یہ سب جو آپ بہت زور سے ہاکتے ہیں ساری تو یہ اب کہاں سے کس چارٹ سے پڑتے ہیں کبھی آپ نے آج تک نہ کبھی چارٹ عمران خان کا ڈسکس کیا نہ کبھی آپ نے یہ کہا کہ یہ کہاں سے کس ریزن سے پلینٹری کنڈیشن سے باہر نکلائیں گے آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کی بہت خاص ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں نہ کبھی آپ نے لوگوں کو یہ بتایا کہ جی بہت خاص اللہ کی ہمدردیاں ہو جاتے ہیں بندے کی رحمتیں آ جاتے ہیں یہ کہاں سے پڑی جاتے ہیں چارٹ میں ان کی پلینٹری کنڈیشن اگر آپ یہ دیکھیں چارٹ میں تو ان کی پلینٹری کنڈیشن تو جو اگلا مہینہ آئے گا میں اس میں اگینسٹ ورسٹ ہونے والی ہے کیونکہ اگر آپ ورسٹ دیکھیں تیسرے کا لارڈ اٹھ کر آٹھوے میں اور اس کے اوپر سے سن نے گزرنا ہے جس کا آلٹیمیٹ میڈیٹر آلٹیمیٹ فسا ہوا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ سارے لوگ جو ان کو فالو کرتے ہیں کریں ضرور کریں ان کی جو باتیں ہیں جن کا کوئی بھی لوجکلی کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہیں وہ خود سے یہ باتیں ڈسکس بھی نہیں کرتے کہ ہم یہ جو ڈنگ دے رہے ہیں یہ کیسے ہیں تو کیسے آپ لوگ ان یہ سارے باتیں مان کر ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہاں جی بالکل ایسا ہے دیکھیں تھوڑ لوجکلی سوچیں پریکٹیکل ہونا اور خواہش ہونا یہ دو الگ الگ باتیں ہیں میں نے عمران خان صاحب کرکٹ کھیلی ہے مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں از ایک کرکٹر کیا بات ان جیسا کرکٹر آف دس سنچری کوئی نہیں تھا پاکستان میں وہ پہلی آدمی تھے اس سے کرکٹ آف سنچری کا خطاب دیا گیا کرکٹ is something different ان کی جب آپ زندگی کا انیلیسز کرتے ہیں تو then you have to see the chart of his life which is birth chart جب آپ birth chart پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ کے پارشیلیٹی ڈسکس نہیں ہونی چاہیے بہت سارے لوگ اس لیے عمران خان صاحب کو ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے ان کے ویورز بہت سارے بڑھتے ہیں اور ما شاء اللہ جو عمران خان صاحب کے فالورز ہیں وہ انہیں تقریبا پیغمبر ہی سمجھتے ہیں اس سے انیس بیس کے فرق سے نیچے ہوں گے مگر میرا خیال ہے کہ شاید وہ یہی سے تھوڑا زیادہ ان کو خطبہ دینے کی کوشش کرتے ہیں انسان کو انسان نہیں رہنے دیں اور زندگی کو آگے چلائیں میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ کوئی بھی انسان روان شریف صاحب ہیں زرداری صاحب ہیں شہباز شریف صاحب ہیں عمران خان ہیں انہوں نے عوام کو کبھی کچھ نہیں دینا پاکستان کا چارٹ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک بڑی ڈیفرنٹ قسم کا پاکستان چارٹ لے کر پیدا ہوئے اور ایک ڈیفرنٹ قسم کے انسٹرن کنڈیشنز رہیں گی جس میں ابھی ٹائم لگے گا ٹھیک ہوتے ہوتے ایک سال لگے گا پھر جا کر کنڈیشنز بہتر ہونے کی طرف بڑھیں گی سو شخصیت کو بھول کر اگر اب ملک which is country اس کی بات کریں اور کہیں طریقے سے کسی بھی طریقے سے تھوڑا زیادہ لائل ہو جائیں فور country تو بہتری کی گنڈیش کی جا سکتی ہے جب ہم خود سب مل کر اپنے ملک کو خود ہی نقصان پہنچانا شروع کریں گے جس گھر میں ہم رہتے ہیں اگر ہم اس گھر کو توڑنا چاہیں گے تو کیا ہوگا ہمیں اپنا نقصان ہو تو اس لیے کوشش یہ کریں اور خصوصا میری ان سے بڑی ریکویسٹ ہے کہ جو آپ بہت سے زیادہ امیدیں دلا کر لوگوں کو پھر آپ جب ان کے سامنے جاتے ہیں تو روپر آپ کو نیگٹیو کمنٹس کرتے ہیں جس کے ویسے شرمندگی آتی ہے تو اپنے صرف اپنے صرف اور صرف ویوز بڑھانے کے لیے یہ کوشش نہ کریں تھوڑا سا اپنے کے ریوان میں جھانکیں اور چارڈ کو اچھے طریقے سے پڑھیں عمران خان کے لیے بہتر وقت اللہ کرے گا کہ ٹونٹی سیکنڈ آف میں سے ہونا بہتر ہونا شروع ہو جائے گا لیکن یہ اس میں یہ بات کنڈیشن ہے کہ اس میں کنڈیشن دوسرے آوٹر جو باہر کے لوگ ہیں وہ پارپلی کریں گے اگر آپ کہیں کہ ملک کے کوئی لیڈر یا ان کے جو خامی ہیں یا جو انہیں اب اس وقت ان کو کوئی بہت فیور کر جائیں گے اس کے اسپیکٹس نہیں ہیں تو جب بھی انہیں ایک فیور آئے گی کہیں باہر سے آئے گی اس کا ایڈوانٹیش ان کو ہو جائے گا اور مجھے لگتا ہے کہ می ٹونٹی سیکنڈ کے بعد سے چیزیں ان کی فیور میں گریجولی جانا شروع ہوں گے سو خوش رہیں خدا حافظ پاکستان زندہ بات